السلام علیکم بکری ہے یا لکڑی اور بکریان سونا ہیں یا بس رونا دونا آج کی ویڈیو میں ان تمام سوالوں کو بے سوال کر کے جوابات کو فاش کر دیا جائے گا انتہائی یونیک ویڈیو ہے ویڈیو سے مستفید ہونے کے لیے اس کو انڈ تک دیکھنا شرط ہے پھر بتائیے گا کہ آپ کو فائدہ ہوا یا نہ ہوا آپ سے اپیل کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولئے گا تو انتہائی یونیک ویڈیو کا خوشی کے ساتھ آغاز کرتے ہیں السلام علیکم سر آپ کیسے ہیں اللہ کرے ہیں سر آپ کی دعا ہے ٹھیک تھا سر پھر سے تعرف کروا دیجئے گا رانہ اکبال سراج زری اینڈ کیٹل گوڑ فارم ہیڈ سلام ہمیں کمال کر دیا بکریوں کی فارمنگ بھی لا جواب یہ خیال کہاں سے آیا بیس جی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ کیا تو ہم نے کہا ہم بھی کرتے ہیں یہ اس مبرکہ زائر ڈالے گا کب سے گوڑ فارمنگ کر رہے ہیں یہ ہم تقریباً چھ سال سے کر رہے ہیں چھ سال سے گوڑ فارمنگ کر رہے ہیں اور چھ سال سے چھت پہ ہی کر رہے ہیں یہ تین سال ہمیں چھت پہ ہو گئے ہیں پہلے نیچے تھی جب کم بکریوں تھی تو ہم نیچے تھے جیسے بکریوں بڑی ہماری تو ہم اس کو اوپر لے کے آگے نیچے اور اوپر دون جگہ پہ ہیں تو تین سال پہلے کون سا ایسا خیال آیا کہ بکریوں کو چھت پہ لے آئے جیسے تداز بڑی ہے ہماری اور ان کی ہوا شوا کا گرمی کا دیکھا بھی گرمی ہے نیچے تو ان کا اوپر لے کیونکہ ہمارا یہ فارم ساتھ دوسرے بھی ہیں بفیلوں کے ایک آوز کے تو ان کے لئے گرمی تھی بڑاستین کو اوپر اچھلے کیا کتنی بکریوں سے آپ نے یہ کام شروع کیا تھا یہ ہم نے تکرین پچی تیس بکری شروع کیا تھا اب ماشاءاللہ کتنی ہیں ہمارے بیت کے میں ڈیڑھ سو بکری ہے میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ نیچے تو مٹی بھی ہوتی ہے چھت پہ سخت جگہ پہ بکریوں کو کیسے منیج کر لیتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے گرمیوں میں ہوتا ہے اور سردی میں تو یہ نیچے اندر ہوتی ہے تو اتنا ان کوئی شنی نیچے بھی جگہ ہے اگر جائے یہ اوپر آئے ان کو مسئلہ نہیں ہے صفائی اچھی ہوتی ہے آپ دیکھیں لڑکے سفائی کیا دونے پکے پہ جیدہ اچھا ہے رانو صاحب ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ جگہ کافی ہے تو چھت پہ فائدے کیا ہیں اور چھت پہ نقصانات بھی کچھ ہوں گے سب سے پہلے میں فائدے پوچھوں گا کہ آپ نے کون کون سی چیز دیکھی کہ بکریوں کو چھت پہ مینج کر رہے ہیں چھت پہ یہ ہے نا کہ ایک تو مٹی ویرہ سے بچے بچتے ہیں جو بچوں کو یہ مسئلی سے مسئلہ ہوتا ہے اور بکایا ہوا شوا کا کافی زیادہ ان کو وہ ہے دن میں رات کو یہ آتی ہے آٹھ نو گھنڈے دس گھنڈے بکایا تو نیچے کچھے پہ رہتی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے گرمیوں میں تو چھت گرم بھی ہو جاتا ہے تو کیا جانور ہیٹ بھی مکس کرتا ہے رات کو تو نہیں ہوتا نا ہمارا یہ دریا کا علاقہ ہے تو یہاں پہ رات کو ٹھن ہوتی ہے گرمی نہیں ہوتی صحیح ہو گیا آپ نے ٹائمنگ بتا دیا کہ آپ دن میں نیچے رکھتے ہیں اس کو اور رات کو چھت پہ لیں دن میں تو یہ ترائی کے لیے جاتی ہے باہر چھتے کے لیے صرف ہماری بکرے رات کو یہاں پہ آتی ہے فارم پہ اس چھت کی لمبائی چڑھائی بتا سکتے ہیں یہ تقریباً ہے اسی فرس کی لمبائی ہے اور تقریباً چاریس فرس چڑھائی ہے اس کی صحیح ہو گیا دو پورشن نظر آ رہے ہیں وہ ہم نے بکروں کے لیے لیدہ بنایا ہے بکروں کے لیے لیدہ صرف بکرے ہیں وہ ان کے لیے لیدہ ہے بھی رات کو ان کو ونڈا لیدہ پڑے صحیح ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کے پاس جو بریڈ ہے وہ کون سی ہے مکھی چینی ہے مکھی چینی کا ہی کیوں انتحاب کیا ہمارے علاقے یہی ہے یہاں پہ مدرسہ ساتھ ہے ہمارے تو یہی بکری اس پہ برداشت بھی کرتی ہے گرمی وغیرہ جو پرابلوں میں مسئلہ ہے دوسری لے کے آئے تو یہ مسئلہ اس کو صحیح ہے تو چھت پہ رات کو آپ رکھتے ہیں تو کوئی اس کو چارہ وغیرہ بھی ڈال دیں چھت پہ نہیں ڈال دیں چھت پہ ہم سردیوں میں ڈالتے ہیں صحیح ہے وہ بھی لیچے اوپر نہیں ٹھیک ہے اچھا ران صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو آپ کے پاس چھوٹے ان کے بچے ہیں وہ کتنے ہیں وہ تقیبن ہیں سال میں اگر سو بکری ہے تو پھر یہ سال میں کتنے اور اس میں اضافہ ہو جائے گا ہم نے سال میں ایک بار اس گل لینا ہے مگر مرد اس میں تقریباً آپ نگا لیں بھی اگر یہ سو ہے تو سو تو آنا ہی آنا ہے ٹھیک ہے اگر سو بھی آ جاتا ہے تو اور سال میں اگر ایک بریڈ لیتے ہیں ایک بریڈ لیتے ہیں کون سی اہم بات بریڈ کے حوالے سے بتانا چاہیں گے جس میں نقصان ہو سکتا ہے دو بار لیں گے اس کا نقصان ہوتا ہے اچھا میں یہ پوچھنا چاروں کے اس میں موٹیلٹی کی ریشو کتنی ہے مرنے کی بچوں کی جی وہ تکہ 60% جا رہی ہے اس تیم تک تو 60% اب جا رہی ہے تو 60% اگر موٹیلٹی ہو جاتی ہے تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہے نقصان ہے اس کو منج کرنے کے لیے اس نقصان سے بچنے کے لیے کوئی فارمولا بھی بنا رہے ہیں ابھی ہم نے شروع کیا ہم نے پہلے سال ہی ہے کہ ہم نے اب ان کو بکرے کو سائٹ پر کی ہو گیا اس کو ٹکا لگایا ہو گیا ہم سال میں ایک بچے لیں گے ایک بار لیں گے اس کا بچہ پھر چیک کرتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر آپ کو بتائیں گے اگلے سال صحیح ہو گیا اران صاحب اس کی خوراک میں کیا کیا شامل ہے یہ چارہ ہی ہے سردیوں میں صرف گندم ڈالتے ہیں ان کو شام کے ٹائم کیا یہ بکریاں نخریلی ہیں بہت زیادہ تو پھر ان کے نخرے کیسے اٹھاتے ہیں آپ بیس بہت جگہ ایسے بہت یہ جگہ ہے ایسے دوسری جگہ پہ جگہ بنائیے ان کے سیٹ اپ بنائے میں چارہ اچھا کاش کرتے ہیں ان کے لئے ہمارے گوڑ فارمرز کو کیا بتانا چاہیں گے جو یہ رکھنا چاہتے ہیں وہ کون کون سے ایسے لوازمات پاس رکھیں تاکہ نقصان سے بھی بچیں اور ان بکریوں کے نخرے بھی اٹھا سکیں اس میں ایک تو مالک کا ہونا ضروری ہے بیجے مالک کے اپے ٹائم دے اس سے سیٹ اپ پہ چلے اور بکایا جو ہم دیکھ کوش کر رہے ہیں کہ اس سے بچیں مگر اب پہلے تک نقصان ہوا ہے آگے اب رزلٹ آئے گا تو پتہ لگے گا کہ ایک بار جب بچہ لیں گے کیسے کرتے ہیں ویسے چھنے لوگ کہتے ہیں کہ سال میں ایک بار لیں تو نقصان کام ہوتا ہے صحیح ہو گیا آپ نے بتایا کہ مالک کا اوپر ہونا ضروری ہے ظاہر ہے کہ آپ بھی پورا اس کو منیج کر رہے ہیں لیکن سبھی کچھ تو منیج نہیں ہو سکتا کتنے مین پاور چاہیے افراد کتنے چاہیے اتنی بکریوں کے لیے آگے دیڑ سو بکری ہے تو یہ آپ کے کم سو بکر تین لڑکے ہو تین یا دو لازمی ہو صحیح ہو گیا ان کی طرح میجر باتیں بتائیے گا کہ یہ تین افراد ان کی کیا صورتحال ہوگی کیسے کون کون سا کام یہ کریں گے یہ صبح صفائی کرتے ہیں ساری صبح کا ٹھم صفائی کرتے ہیں رات کو آ کے اس ایمے میں جو ان کا خیال کرنا ہے پانی پونی ڈالنا ہے صبح بچوں کو دودھ پلانا ہے ان کے بچوں کو پکڑ کے شام کو بھی ایسے کرتے ہیں ان کی یہ دیکھ بال ہے بکاہ ڈاکٹر ماراتا ہے وہ ان کو وہ کرتے ہیں چرائی کتنی دیر کے لیے کرتے ہیں دو گھنڈے صبح کرتے ہیں دو گھنڈے شام کرتے ہیں بس گرمیوں میں چھیک ہے زیادہ چرائی کرنے کا کوئی فائدہ یا نقصان ہے زیادہ چرائی کا فائدہ نہیں ہے نا اگر دو گھنڈے میں بکری کا فن ہو جائے تو بہت ہے بس کیوں اسے بگھانا ہے سر ان بکریوں کی کون کون سی بیماری آپ کے سامنے آئی ہیں ابھی تک ان کے جو زیادہ یہ ہے پتے کا ان کا مسئلہ بہت زیادہ بنتا ہے اس میں ان کی ڈیتھ کافی ہوتی ہے اپھارہ بھی ہوتا ہے ان کو اپھارہ کافی ہوتا ہے تو اس طرح کی جب مسئلے ہو جائیں تو کیا لائے حمل اختیار کرتے ہیں ہم ان کی ویکشن کروا رہے ہیں وہ ای ٹی وی کی کرواتے ہیں اور پی پی آر کرواتے ہیں وہی ہے ان کا اصل دنیا بر میں گوڈ فارمی کے دو اپجیکٹیو ہوا کرتے ہیں میڈ پرپس یا ملک پرپس تو مکھیتینی بریڈ سے دودھ بھی دیتی ہے دودھ ہے مگر اتنا زیادہ نہیں ہے زیادہ یہ میٹ پر ہے اس کے بچے جو ہے نا وہ اچھے خوبصورت ہیں وہ قربانی پر سہل ہوتے ہیں اچھا ان کا دودھ ویسے میکسیمم آپ کی کوئی گوڈ دودھ کتنا دیتی ہے کلو دی کلو دو کلو دودھ ہوتا لگا دو کلو دی میکسیمم میکسیمم اٹ مینز کہ آپ ملک حاصل نہیں کر رہے ہیں ان کے بچوں کو پالا جائیں ہم بچوں کو پالا رہے ہیں چھیک ہے اچھا صرف فرض کریں آپ ہفتے کے بعد ویزٹ کرتے ہیں جی ہفتے بعد آپ کے جو میکسیمم صاحب ہیں روزانہ کی بیس پر بکریوں کو چیک کیسے کرتے اتنی تعداد میں بکری ہیں ہم جب آئے تو ایک بکری ٹانک کا مسئلہ تھا تو کیا لائے ہمیں اختیار کرتے ہیں کہ آپ کو پتا چال جائے کہ بکری کو کوئی مسئلہ تو نہیں نہیں اس میں یہ مالک آئے یہ نرکی جو ہمارے ہیں وہ توجہ دیں دیکھ لیں پتا لگیا تو اس کو مقصان ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے وہ اس میں یہی پہلی بار ہم نے اب کیا ہے کہ ہم ان کو گرمی کا سوا نہیں لے رہے ہم ان کا مارچ میں سوا لیں گے ابھی اکتوبر میں ان کو نوہ دود کروائیں گے اور مارچ میں اس پہ چیک کریں گے ہم نے پہلے چیک نہیں کیا پہلی بار ہم یہ کر رہے ہیں گریزنگ کی بات آپ بار بار کر رہے ہیں گریزنگ کے لیے کس طرح کے فیلڈز اوی لیبل ان کے لیے جنتر ہیں ان کے پاس جو چارے کے لیے اور سردیوں میں جو انتا ہے ان کے لیے لوسن برسین اور جوی سردیوں میں ہم کاش کرتے ہیں اور گرمی میں گریزنگ کرتے ہیں یہ جنتر کرواتے ہیں سردیوں گرمیوں میں ان کی گرمی دور کرنے کے لیے کوئی سپیشل کوئی پانی بغیرہ یا رینج کرتے ہیں نہیں وہ ہم نہیں کرتے ہیں گریزنگ کرتے ہیں سردیوں میں آپ لوسن برسینگ کی طرف لے جاتے ہیں اس پہ لوسن برسین پہ زیادہ جوائے نکھلاتے ہیں سٹال فیڈنگ اگر کی جائے اتنا زبردست گوٹ فارم ہے اگر سٹال فیڈنگ کی جائے جس میں سائلج ہے یا ہے ہے اس طرف آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں ہے اچھا ہے مگر سائلج میں تھوڑے معاملات ہیں سائلج میں صحیح ہے مگر نہیں چل رہا اس میں یہ ہے کہ یہ کوئی زیادہ کھا لیں ان میں جوائے کی ڈیتھ رہا ہوتی ہے سر چلیں بتائیے گا ایک بکری کی فیزیبلیٹی کی سمجھ آیا جائے تو لوگ پچاس یا سو یا ہزار بکری کی فیزیبلیٹی خود ہی بنا لیتے ہیں اگر میں پوچھو کہ ایک بکری سال میں آپ کا کیا کھائے گی اور آپ کو کیا دے گی تو کیا کہیں گے سال میں کم سے کم ایک بکری سات آٹھ زار پے کھاتی ہے اور اگر یہ بچہ دے دے تو ایک بکرہ ہی دہ زار بیز زار پے کھائے اسے دو بچے دینے ہیں سال میں تو وہ آپ کا نفعہ ہی نفعہ ہے ایک اگر مادہ اس کے مل بھی جائے دوسرا آپ کا نفعہ ہے یعنی کہ خرچہ سات آٹھ ہزار ہونے کے بعد جو منافعہ اس میں میکسیم ہے صرف بتائیے گا گوٹ فارمنگ میں آپ کو ابھی تک کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے ان میں یہ ان کا مرنے والا جو مسئلہ وہ زیادہ ہے سب سے بڑا سب سے بڑا وہ ہے اس پہ بس پہلے ہمیں نغیرے بھی ہوگا اچھا ہوگا تو اس کا آگے یہ ایک حل نکالا ہے جو آپ کو بتائیا ہم نے اس پہ دیکھتے ہیں کیا بنت ہے چیک ہے اچھا بریڈنگ اوپر اس کے پورشن ہیں آپ نے بنای ہوئے کے یا پورشن نیچے بنایا ہے اس کے پورشن نیچے ان کے ایک ہی نسل ہے ان کا ایک ہی پورشن نیچے اور ایک پورشن ہے مکھی کنی بریڈ پہ کام کریں گے مکھی کنی بریڈ پہ کام کریں گے ہمارے علاقے کا یہ ہے یہ ہم پہ یہی نسل میرے سوٹیبل ہے بریڈر کتنے ان کے لئے رکھے آپ نے ابھی ایک ہے میسے ہم نے بریڈر دو رکھے ہوئے تھے بکریاں ٹوٹل آپ نے کتنی بتائی ہیں ڈیڑھ سو ہمارے پاس اور بریڈر دو بھی کام ہیں سر میرے خیال میں دو کم ہیں مگر ابھی پہلے مجھے ابھی چھوٹی بکریاں ساتھ ملیاں نا پہلے سو بکریاں تھے ہمارے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اور بریڈنگ کا آپ نے لائے حمل کیا اختیار کیا کہ کس منتھ میں کروائیں تھے ہم اس میں کرائیں گے اکتوبر میں اور یہ مارچ میں سوئے اور مارچ میں موسم بڑا ایڈیل ہوتا ہے ایڈیل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے لاوہ گوٹ فارمی کے حوالے سے کوئی گر کی بات جو ہم نے نہیں پوچھی آپ بتانا چاہیں بیسے ایک تو یہ کہ مالک جو میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ لازمی ہے بکایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ کیا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے اس میں برکت ہی برکت ہے سر آپ جیسی ایڈیل شخصیت کا جب ہم انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں تو یوٹیوب اور سوشل میڈیا سے پاکستان بر سے لوگ آپ کو دیکھنا آپ کا نمبر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سر سے ملنا چاہتے ہیں تو کیا ٹائم تو آپ کے پاس نہیں ہوتا تو لوگ آپ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو کیا طریقہ کار ہوگا نمبر میرے نمبر تو بہت بیزی ہے تو دوسرا نمبر آپ کو دے دیں گے ہم رانا اسمائلہ میرا کزن ہے ان کا نمبر دیں گے یہ یہی پہ فارم کو دیکھتے ہیں تو ان کا نمبر دیں گے بتا دیں گے انڈ پہ مستقبل کے منصوبے بتا دیجئے گا یہاں دیر سو سے کہاں تک جائیں گے آپ انشاءاللہ جہاں پہ اللہ برکہ ڈالے جا لے کے جائیں سر بہت سارے شکین حضرات جب اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مال حاصل کریں تو کیا آپ فروکت بھی کرتے ہیں کہ وہ آپ سے حاصل کریں اس کو چلا رہے ہیں نا لے کے جا رہے ہیں جیسے ہمارا فارم اوپر جائے گا پھر ہم سیل کریں گے ارے ارے رکیو ذرا ہمارے باتوں سنیے کتنی مہنسے ہم نے ویڈیوم نہ ہے اکیائی تو بنتا ہے اتنے بڑے یوٹیوب پر آپ اگلی دفعہ کیسے ڈھونڈے گے تو جلدی سے ہمارے چانل کو سبکرائب کریں اور گنڈی کو پریس کر دیں بڑیے مت ایسا کرنا بلکل فریح آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا خدا حافظ بائی بائی